ناظرین اسلام علیکم اچھا یہ تو تھے اس کے فوائد اب آجاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہیں ظاہر ہے ہر چیز کے ایکسس آف ایفلیٹنگ is back تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ یہ گرم تاثیر رکھتا ہے تو اس کو استعمال زیادہ تر صرف سردیوں میں کیا جاتا ہے گرمیوں میں اس سے ہائیڈ ہی کیا جائے تو بہتر ہے البتہ جو مستقل بیماری والے لوگ ہیں وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ کو ہفتے میں تین مرتبہ ایک ٹیبل سپون آپ لے سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہاف ٹیبل سپون روزانہ لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس سے بھی کم کر کے آپ بالکل सیف فیکٹر میں رہ کے کام کریں اور اس سے بھی کم ہاف ٹیبل سپون سے بھی کم آپ اس کو استعمال کریں تو آپ اس کے سائد یفیکس سے بالکل محفوظ رہ سکتے ہیں اس کو جب بھی استعمال کریں کسی آئل کیاست اس کو استعمال نہ کریں بلکہ اس کو سمپل بنیں اور پانی میں ڈال کر اس بھی دال کریں کسی بھی آئل کے ساتھ یہ کسیлюдعườی پیدا کر سکتا ہے تو اس کو ہمیشہ جب بھی استعمال کریں آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کو پانی میں بھگو کے پھلا کے پھر اس کو استعمال کریں یا پھر اس کو بھون کے اس کا پاوڈر بنائیں اور پھر اس کو استعمال کریں جن لوگوں کو پیشاب بار بار آتا ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ یہ پیشاب کی تمام بیماریوں کو پیشاب کی جلن کو جن لوگوں کو پیشاب رک رک کر آتا ہے اس کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے لیکن جن کو بہت زیادہ پیشاب بار بار آ رہا ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پریگننٹ خواتین کے لیے یہ پہلے ابتدائی ماہ میں اس کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے البتہ آخری دنوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں آخری دو مہینوں میں آخری تین چار ہفتوں میں آپ اس کو کھل کے استعمال کریں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ڈیلیوری بہت نارمل انداز میں ہو جائے گی تو جناب یہ تو تھا حالون کا حالیم کا حب و رشت کا تاروخ گارڈن کریسٹ سیڈز کا تاروخ اور اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی دو عدد ریسپیز ایک تو ہے حالیم ڈرنک جو کہ ڈائیٹ کرنے والوں کے لیے بہت مفید چیز ہے اور دوسرا میں بنانے لگا ہوں حالیم کھیر یہ کھیر جو میں بنانے لگا ہوں اس کو آپ بریکفاسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کبھی کبار سردیوں میں آپ اس کو مہینے میں کم از کم دو تین مرتبہ ضرور بنائیے کراچی میں صرف ایک مہا کی یا ڈیڑھ ماہ کی یا دو ماہ کی سردی ہوتی تو آپ اس کو پانچ سے چھ مرتبہ اس کی کھیر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں جہاں یا تھنڈے علاقوں میں سکردو میں جہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے وہ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن استعمال کریں اور بہت ساری بیماری سے محفوظ رہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپیز کی طرف تو جناب یہ ہیں حالون کے بیج جو بلکل تخمے بالنگا کی طرح ہیں لیکن تخمے بالنگا ہوتا ہے بلکل کالے رنگ کا اور یہ ہوتے ہیں براؤن کلر کے ہوتے ہیں تھوڑے سے ریڈ آکسائی ٹائپ کا اس کا کلر ہے آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے لیا ہے ون فورت کپ ون فورت کپ کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے اندر تقریباً چار ٹیبل سپون یہ ڈالے ہیں تو چار ٹیبل سپون میں نے کیوں لیا ہے کیونکہ میرے گھر کے اندر پانچ افراد ہیں اور پانچ افراد کے لیے یہ چار ٹیبل سپون یا ون فورت کپ بہت انف ہے بہت صحیح ہے یہ صحیح مقدار ہے اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا اور میں اس کو ان کو ون فورت کپ کو جب میں بھگوں گا تو آپ دیکھئے کہ یہ میں بھگونے کے بعد ہی میں نے صبح سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اس ویڈیو کے لیے تو یہ اور یہ یہ ون ٹیبل سپون ہے اور یہ باقی تین ٹیبل سپون ہیں یہ بہت زیادہ گاڑے اس وقت ہوئے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت خوشک ہیں اتنے سے بیچ تھے جو کہ پھول کے اتنے زیادہ یہ ہو چکے ہیں اور ان کی میں بنانے لگا ہوں حالم کھیر اور ان کا میں بنانے لگا ہوں حالم ڈرنک تو یہ بیچ میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے نکالے تھے یہ میں دوبارہ ڈالنے لگا ہوں اپنے جار میں اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حالم کھیر کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے تھوڑے سے ہمیں چاہیے بادام اور یہ پستے موجود ہیں آپ کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں آپ اس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں اکروڈ بھی ڈال سکتے ہیں جو چاہے آپ اس کو جتنا چاہے رچ کر لیں چھوارے ڈال دیں یہ میرے پاس کاجو ہیں یہ میں نے فائنل ڈیکوریشن کیلئے رکھے ہوئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کو پکا کے اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پکانا ہے اس کے علاوہ ان کے علاوہ اس میں دودھ بھی جائے گا دودھ کتنا جائے گا یہ میں جب بناوں گا تو آپ کو بتا دوں گا اور رہی بات حالیم ڈرنک کی تو حالیم ڈرنک کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو صرف اس کو پانی سے بھرنا ہے اور اس کے اندر آپ ایک عدد لیمون ہی چھوڑ دیں گے اور آپ کو ہفتے میں تین مرتبہ یہ حالیم ڈرنک لینا ہے یہ تیس کیلوریز رکھتا ہے اور یہ آپ کو تمام جو ہے نیوٹرنز جو ہیں اس کے وہ آپ کو صحت مند رکھتے ہیں آپ کو کمزور نہیں ہونے دیتے اور آپ کا وزن تیزی کے ساتھ گھٹاتے ہیں بہت آسان سی ریسپی آپ خود ہی بنا سکتے لہذا اس کو تمہیں کر رہا ہوں سائٹ پہ اور اب ہم فوکس کریں گے صرف اور صرف اس ریسپی پر ماشاءاللہ رات کے دو بج رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں گیس کتنی آ رہی ہے یہ بہت زیادہ غنیمت ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم اپنا پین رکھ دیتے ہیں اور میں آپ کو کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ جو کرنی ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں حالیم کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ حالیم کے بیچ میں نے سوک کر لیا تھے دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کے علاوہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے لیا ہے دو کپ دودھ یہاں پر اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے دو عدد لونگیں اور جو میں نے آپ کو دکھا ہی دیا تھا کہ یہ کٹاوہ جو ڈرائی فروٹ ہے اس کے علاوہ کاجو ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہاف کپ ہے چینی تو یہ چینی جو ہے ہم بعد میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون ہے کوکنگ آئل لے لیں گھی لے لیں اور یہ ہے ہاف تی سپون کارڈموم پاورڈر یعنی کہ الائچی کا پاورڈر تو لانگ اور الائچی کا پاورڈر تو بعد میں ڈالے گا لیکن سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے یہاں پر ہم ڈال دیں گے اس کے اندر گھی یا آئل یہ آئل میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں ٹرائپورڈ پر واپس رکھ رہا ہوں کیمرے کو اور اب آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کرنا کیا ہے اس آئل کو گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تمام ڈرائی فروڈز کو اور اپنے کاجو کو اور دو عدد لونگوں کو اس کو ہم ہلکا پھلکا تلنے کے بعد نکال لیں گے اور اب اسی پین کے اندر ہم ڈال دیں گے دو کپ دوند تھوڑا سا گر گیا ہے دودھ کے بوائل آنے تک آپ اس کو ہلائیں گے جب دودھ گرم ہونے لگے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ حالیم کے بھیگے ہوئے بیج ساتھ ساتھ آپ اس کو تیزی کے ساتھ چلاتے رہیں گے اس کو مستقل چلانا ہے اسے نیچے نہیں لگنا چاہیے تین سے چار منٹ اچھی طرح پک جانے کے بعد آپ اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر اور اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف کپ چینی اس کے ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈال دیں گے وہ ڈرائی فروڈز جو آپ نے ابتداء میں تعلیم تھا اس کو چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ اس کو آٹھ سے دس منٹ تک پکانا ہے اسے چلاتے ہوئے پکاتے ہوئے مجھے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کتنی گاڑی یہ ہو چکی ہے کسی ساگود آنے کی کیر کی طرح یہ بھی محسوس ہو رہی ہے کافی گاڑی ہے اور اس میں ڈرائی فروڈز بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں پہلے یہ بہت نیچے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اب یہ اوپر بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس کا منطقہ یہ کافی گاڑی ہو چکی ہے اب یہ کھانے کے قابل ہے عام طور پر اسے سردیوں میں سردیوں کی راتوں میں جس طرح سے ہم لوگ کافی پیتے ہیں کشمیری چائے پیتے ہیں اس طرح سے اس کو رات کو بستروں میں بیٹھ کے پیا جاتا ہے لیکن اس وقت میرے سارے بچے سو چکے ہیں اب ہم اس کو کل کھائیں گے کل پییں گے صبح ناشتے میں پییں گے اور انجوائے کریں گے سردیوں میں اور یہ جناب تیار ہو گئی ہے اب میں چولہ بند کرنے لگا ہوں تو جناب یہ ہے گرمہ گرم کھیر حالین کی کھیر اور اب آپ خود بھی گرمے بنائیں اپنے بچوں کو کھلائیں سردی سے محفوظ رہیں بیماریوں سے محفوظ رہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی